اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہو پاپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں جی تو آج کا جو ویلوگ ہے نا وہ میرا لیٹسٹ نہیں ہے مطلب یہ کافی دیر پرانا ہے تو بس اچانک سے میرا دھیان گیا میں نے فون چیک کیا تو ایکسرا چیزیں جو ہوتی ہیں پھر وہ ڈلیٹ کر نہیں ہوتی ہیں تو پھر بلکل سپیس نہیں بچتی تو جب میں نے دیکھا کہ یہ ویڈیو یہ تو تقریباً آٹھ نو ماہ پہلے کیا نا تقریباً سال ہی ہونے والا ہو گیا تو یہ تو تب کی پڑی ہوئی ہے میں نے دیکھا ہی نہیں کہ میں نے یہ اپلوڈ ہی نہیں کیا میں نے سوچا چلیں ابھی کچھ ہے بھی نہیں میں نے کچھ بنایا بھی نہیں ہے شوٹ بگارہ بھی نہیں کیا کوئی ویڈیو نہیں بنائی میں نے سوچا چلیں جو بنی ہوئی ہے نا تو میں یہی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی جس کے وجہ سے میں کوئی بھی ویڈیو نہیں بنائی جس کے وجہ سے بس پھر میں نے ریسٹ ہی کیا میں نے کب ریسٹ ہی ضروری ہوتا ہے کبھی کبھی نہ دل کرتا ہے کہ بس بندہ صرف اور صرف ریسٹ کرے کوئی کام کو دل نہیں کرتا کیونکہ جب وہ آپ کی طبیعت آپ کا ساتھ نہیں نہ دیتی آپ کی ہیلتھ اچھی نہ ہو تو پھر کچھ بھی اچھا نہیں لگتا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا پھر دل کرتا بس آرام کریں اور پھر تھوڑا بہت اس سے نہ فرق پڑتا ہے کافی پڑ جاتا ہے نا آپ کی ہیلتھ پہ اگر آپ تھوڑا سا بھی ریسٹ کر لیں تو تھوڑا سا مائنڈ کو بھی آپ نے ریسٹ دیں یہ بھی ظاہر سی بات ہے جیسے جیسے ہم ہمارے ہاتھ پاؤں چلتے ہیں ایسے ہی ہمارا ظاہر سی بات ہے دماغ بھی ایسے ہی چلتا ہے سو طرح کی ٹینشنیں ہوتی ہیں سو طرح کی خیالات ہوتے ہیں ہر قسم کا مطلب ہماری دماغ میں وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا جس سے ہمارا ظاہر سی بات ہے پھر وہ اس پہ بھی اثر پڑتا ہے تو وہ بھی تھک جاتا ہے اس کو بھی ضرورت ہوتی ہے ریسٹ کی باڈی کو بھی ضرورت ہوتی ہے ریسٹ کی تو پھر میں نے خوب ریسٹ کیا تو بس اب الحمدللہ کل سے پرسوں سے میری طبیعت کافی بہتر تھی تو سوچا میں نے آپ کے ساتھ میں کچھ شیئر کروں اور جی میری کچھ حادت ہے کہ میں فارغ بیٹھنے والا تو بندہ ہوں ہی نہیں نا میں بس اپنے آپ کو ہمیشہ بزی رکھتی ہوں تو بلکہ جب میں فارغ ہوتی ہوں نا یا میں لیٹ جاؤں فارغ ہوں زیادہ مجھے تھکاوٹ فیل ہوتی ہے کہ میں زیادہ تھک گئی ہوں زیادہ ریسٹ کرنے سے مجھے زیادہ تھکاوٹ ہو گئی ہے بجائے اس کے کہ میں فریش ہو جاؤں تو مجھے زیادہ تھکن ہونے لگتی ہے نا آرام کر گئے تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ بس میں بیزی رہوں اور بیزی رہنا بھی چاہیے اس سے نا پھر بندے کی تھوڑی بہت ٹینشنیں کم ہو جاتی ہیں تھوڑی بہت اگر طبیعت خراب ہے زیادہ بات اگر زیادہ ہے تو پھر تو ریسٹ بنتا ہی بنتا ہے پھر تو حمد ہی نہیں ہوتی نا کچھ کرنے میں جیسے میری تھی بلکل ہمد نہیں تھی میرے میں کچھ بھی کرنے کی پھر تو میں نے ریسٹ کیا لیکن آگر تھوڑی بہت ہو کبھی ہمدہ کوئی حلکہ پھلکہ سے سر میں درد ہے یا ویسے تو آپ کوئی بھی پین کلر لیں اور فٹا فٹ سے ہمد کر کے اٹھیں اور اپنے آپ کو کر لیں مصروف تو پھر آپ دیکھیں کہ ایسے جھٹ پڑ سے کوئی بھی بیماری کوئی بھی ٹینشن ہے وہ کیسے دور ہوتی ہے اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں جی مٹر پلاو کیونکہ چکن مگرہ گوشت ختم ہو گیا تھا پھر مٹر ہی میرے پاس پڑے تھے جیسا کہ میں نے بتایا یہ تقریباً آٹھ نو ماہ پہلے کی ویڈیو ہے تو میں نے سوچا اب اس کو نہ اپلوڈ کر کے تو یہ میں پھر ڈیلیٹ کر دوں کبھی کبھی ایسی ہی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمارے مطلب سامنے سے بھی گزرتی ہیں وہ مائنڈ بھی نہیں رہتی کہ یہ کیا ہے کیا نہیں بس ایسے آنکھوں سے اوجل ہو جاتی ہیں تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ حالانکہ میں نے دیکھا بھی یہ اتنی دفعہ ویڈیو اپنی ہے لیکن مجھے یہ ذہن میں نہیں تھا کہ میں نے یہ اپلوڈ کی ہے یا نہیں کی ہے تو جیسا کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں میرے لئے ضرور دعا کیجئے گا کیونکہ میری طبیعت کا سن کے میرے بہن بھائی اتنے پریشان ہو گئے اتنے زیادہ فون آئے وہ خود آئے میرے سسرال میں سے آئے میرے نندے آئے میری جٹھانی آئے یہ سارے اتنا وہ ہو گئے تھے نا کہ اچانک سے کیا ہو گیا آپ کو اور یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوتا یہ بس میں کبھی کبھی تو آپ یقین کریں میرا دل کرتا ہے کہ میں یوٹیوب چھوڑ دوں حالانکہ اتنا ابھی میرا کوئی یہ نہیں ہے چینل میرا گروہ کیا ہے یا میرے بہت زیادہ سبسکرائبر ہیں بہت ہی کم ہیں بہت ہی کم ہے ابھی تو لیکن الحمدللہ شکر ہے جتنی میں نے محنت کی ایک سال میں مجھے اس کا پھل تو ملا ہے نا اور بہت اچھے سبسکرائبر ملے ہیں بہت پیار کرنے والے بہت اچھے اچھے کومنٹس کرتے ہیں لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو پھر وہ ظاہری سی بات ہے یہ جو یوٹیوب کا کام یا ڈیلی ولوگنگ ہے اس میں آپ کو سب کچھ دکھانا ہوتا ہے سب کچھ نہیں لیکن آپ کو سکسٹی سیونٹی پرسنٹ تو کچھ نہ کچھ دکھانا ہی ہوتا ہے نا ففٹی پرسنٹ ہی لگا لیں چلیں وہ تو آپ کو دکھانا ہی دکھانا ہے نا پھر اگر آپ نہیں دکھائیں گے پھر آپ اپنے ولوگ میں کیا دکھائیں گے لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو نہیں دکھائی جاتی ہیں کچھ ہوتی ہیں جو دکھائی جاتی ہیں لیکن جو تھوڑی بہت بھی دکھائی جاتی ہیں نا تو آپ بلیو کریں کہ یہ میرا ایکسپیرینس ہے یہ میرا تجربہ ہے یہ میرے ساتھ ہوا ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ نظر جو ہے نا وہ برحق ہے اور نظر لگتی ہے اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا جس کی وجہ سے میں اتنی زیادہ مطلب میں مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے میرے سب بہن بھائی حران ہوگئے کہ ہوا کیا ہے تو بس اللہ پاک کرم کریں جو آپ سب دیکھ رہے ہیں میرے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے کبھی کسی کا برا نہیں سوچا کبھی کسی کے لئے کوئی ایسا لفظ مو سے نہیں نکالا کبھی بھی کچھ کیوں کہ جب سے میرا بیٹا باہر گیا ہے نا تو مجھے لگا تھا کہ میں تھوڑی سی ٹینشن زائر سی بات ہوتی ہے ایک نیچرل چیز ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں کیونکہ انہی دنوں میں مجھے تھوڑی سی پرابلم ہوگی تھی ڈپریشن کی پھر میں نے مطلب اس سے نکلنے کے لئے میں نے یو ٹیوب کا مطلب پلیٹ فارم جو ہے نا وہ میں نے جوائن کر لیا کہ چلیں میں تھوڑی یہ کچن کی ویڈیو بنا کے میں اپلوڈ کر دیا کروں گی تاکہ میرا مائنڈ تھوڑا سا نا یہ دوسری طرف دھیان چلا جائے اور اس میں کوئی ایسا نہیں ہوتا یہ تو بہت ٹائم لگتا ہے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ یو ٹیوب جو ہے نا یہ ایسے ہی آپ کو پیسے نہیں دیتے یہ آپ سے بہت محنت کرواتے ہیں بہت ٹائم لگتا ہے اور سبسکرائبر بننے میں لکھ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی کسی کی ایک ویڈیو چل جائے تو وہ ایک دن میں ہی ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی آپ کو سال سالوں سال لگ جاتے ہیں تو بس یہ جسٹ شوکیا کیا تھا شوکیا لگا لیں یا کہ میری یہ مجبوری لگا لیں کہ میں نے صرف ہو صرف اپنے مائنڈ کو ادھر سے ہٹا کے ادھر لگایا کہ چلے میں وہ سوچ سوچ کے نا میں بیمار ہو جاؤں کہ بیٹا اتنی دور گیا ہوا ہے بس اسی وجہ سے میں نے یو ٹیوب کا سہارا لیا اور پھر یو ٹیوب بے ظاہر سی بات ہے آپ نے کوئی بھی آپ ڈیلی ولوگنگ کرتے ہیں یا جیسے میں نے بتایا آپ کوکنگ کا کرتے ہیں آپ کچھ بھی تھوڑا بہت دکھانا ہی ہوتا ہے آپ یقین کریں میں نے تھوڑا بہت بھی دکھایا نا تو وہ میں ایسے گری ہوں نا جیسے جس کو کہتے ہیں کہ عرشت انسان فرش پہ گرتا ہے وہ میرے ساتھ اس دفعہ ہوا ہے تو وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی یہ ہوا کیا کیونکہ بس میں نے ایک چھوٹا سا ہم لوگوں نے ایک سرپرائز سوچا ہوا تھا تو جو کہ میں نے اپنے ہزبن کو دینا تھا میرے بچوں نے دینا تھا اپنے بابا کو تو جو کہ بس پتہ نہیں سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے سب کو ہم نے انوائٹ کر لیا سب کچھ ریڈی تھا ہر چیز اور لیں جی میرے ساتھ یہ پرابلم ہوگی کہ وہ ہر چیز نہ تہس نہس ہوگی وہیں پہ ختم ہوگی کہ مطلب ایک رات پہلے یہ سب کچھ ہمیں وہیں پہ ختم کرنا پڑا ایڈوانس ہمارے گئے ہوئے تھے ہر جگہ پہ بوکنگ ہماری ہوئی تھی سب کچھ تھا اور وہ زائسی بات ہے جب بوکنگ ہو جائے تو پھر وہ چیزیں آپ کو بیسے تو واپس نہیں نہ آتے وہ کہتے ہیں آپ کچھ ڈیٹ لے لیں کچھ آگے کر لیں لیکن بہت مجھے دکھ ہو ہے بہت پریشانی گھر میں بنی تو بس اللہ تعالیٰ نظر سے بچائے سب کو خاص دین کے حسد سے بچائے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جو کسی کے لئے برا سوچتا ہے میں کہتی ہوں میں تو کبھی بھی اس کو بھی بدوانے دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے گھر میں اتنا خوش کر دے کہ وہ کسی کی طرف دیکھیں ہی نا حسد سے نا وہ کسی کی طرف سے ہا لے ہی نا کہ ہا اللہ اس کے پاس یہ ہے وہ ہے ایسی چیزیں وہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی زندگی میں اتنا مصروف کر دے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر میں ہی خوش رکھے تو بس میں یہی دعا کرتی ہوں لیکن ہر انسان آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا یہ آپ میری بات یاد رکھیں لکھ لیں آپ کے ساتھ ہر بندہ مخلص نہیں ہوتا وہ چہرہ کچھ اور ہوتا ہے پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں تو جس کی وجہ سے پھر کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ پرابلم بن جاتی ہے اور یہاں پہ دیکھیں جی میری سٹوری سنتے سنتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرا کھانا بھی ریڈی ہو گیا اور یہ سٹوری نہیں تھی یہ حقیقت ہے یہ واقعی میرے ساتھ ہوا ہے یہ سٹوری نہیں میں نے سنائی آپ کو یہ ریل لائف میرے ساتھ ہوا ہے جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے تو کھانا میرا ریڈی ہو گیا ہے مٹر پلاو ساتھی جی میں نے منگوائے تھے شامی کباب کیمے والے اور یہاں پہ ہمارے ملتے ہیں جی چکن اور دال کے شامی کباب ساتھ میں نے دہی بھلے منگوائے رائیتہ سیلر یہ ساری چیزیں ہمارے مدد ایریے کا یہ فائدہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیں کہ ہر چیز ملتی ہے اور آپ یقین کرو کہ ساری رات ہمارا ایریہ کھلا رہتا ہے ساری رات تو ہر چیز یہاں سے ملتی ہے رات کے بارہ بجے ایک بجے دو بجے بھی کوئی گیسٹ آ جائے نا تو آپ میں کہتی کوئی فکر نہیں ہوتی ہمیں کہ اب کہاں سے کوئی چیز ملے گی تو یہ ہمارے ایریے کا بہت ہی بڑا فائدہ ہے نا اور شامی کباب تو ہمارے چوک کے اتنے فیمس ہے نا اتنے دور دور سے لوگ کھانے آتے ہیں بہت ہی فیمس ہے لیکن میں یہ زیادہ نہیں کھا سکتی کیونکہ یہ میرا اس سے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے بہت مزے کے لگتے ہیں دل بہت کرتا ہے کہ کھاؤں لیکن پھر ایسی بات اپنے پھر وہ انسان اپنی صحت کو دیکھ کے پھر وہ کھانا بھی نہ ہوتا ہے نا لیکن ہاں ان کا رائتہ بہت مزے کا ہوتا ہے میں رائتے ساتھ روٹی کھا سکتی ہوں بہت مزے کا ہوتا ہے یہ دیکھیں دی میرا کھانا ہے تو شاید کسی کے دل پہ کوئی بات اثر کرے کہ ہر چیز ہمیں نہیں اپن کرنی چاہیے ہر چیز اور میں نے کبھی بھی ایسا نہیں کہ آپ یقین کریں میں نے کبھی بھی کچھ ایسا نہیں دکھایا بس نورمل سا ہوتا ہے جہاں میں یہ سوچتی ہوں کہ ہم سے بھی دنیا ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں شکر الحمدللہ الحمدللہ یہ نہیں ہے کہ ناشکری کی بات نہیں ہے یہ ہے کہ ناشکری کر رہی ہیں لیکن ہم سے بھی اوپر لوگ اتنے اتنے رچ ہیں اتنے اتنے گاڑیاں بنگلے ان کا لائف سٹائل دیکھیں تو ان کو کیوں نہیں نظر لگتی کہ ہم جیسے لوگوں کو کیوں یہ سب فیل ہوتا ہے یا ہمیں فیل ہوتا ہے یا لگتی ہے اب یہ اللہ ہی جانتا ہے نا اور میں اپنے ہزبر سے اگر کبھی کہوں نہ ایسی باتیں تو وہ اتنا ہمیں وہ نا برا بھلا کہتے ہیں ڈھاٹتے ہیں کہتے ہیں ایسے باتی نہ سوچا کرو دنیا بڑی پڑی ہمیں لوگوں سے ایک سے بڑھ کر ایک ہے ان لوگوں کو تو کچھ نہیں ہوتا پھر میں کہتے ہوں کہ وہ لوگ سب ایک جیسے نا طبقہ ہوتا ہے سب ایک جیسے ان کے مطلب ہوتے ہیں لائف سٹائل ہوتے تو ہم جیسے جو ہوتے ہیں نا میڈل گاس ہم لوگ بھائی زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں صحیح بات ہے تو جب ہم لوگ زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں نا تو پھر اگر ہمیں سے کوئی بچارہ تھوڑی بہت ترقی کر لے تو وہ پیچھے سے ٹانگ کھینچنے والے آ جاتے ہیں کہ بھائی آجو تو اتنی تو ترقی تمہیں چاہیے نہیں تھی اتنی تو تمہیں ملنی نہیں چاہیے تھی واپس آجو پھر وہ ہمیں نا ایسے کھینچ لیتے ہیں تو بس پھر اللہ تعالی محفوظ رکھے ہم شیعتین سے اور ایسے لوگوں سے حاسدین سے حسد کرنے والوں سے تو یہاں پہ دیکھیں جی شیعتین کا نام لیا تو وہ بھی حاضر ہو گئے میرے ویڈیو دیکھنے کے لئے شیعتین بھی حاضر ہو گئے تو یہ ہے جی ساریاز یہ انہی دنوں کی ویڈیو یہ بھی میرے پاس پڑھے ہوئی تھی یہ تقریباً دو تین دن کے نا اس کے بعد کی تھی تو ساریاز ہمارے پاس یہ جناک لونی جو کہ فیصلہ باد رہتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ شیعتین بیٹھے ہیں ٹھیک ہے بچوں کا پلان بنا کے پیزا کھاتے ہیں ساریاز پہ جا کے تو پھر ہم لوگ سب ساریاز پہ چلے گئے اور یہاں پہ انہوں نے نا ایک بنایا ہوا تھا مطلب ہورر سا محول بنایا ہوا تھا نا اوپر تو جو کہ بچے ڈرنا تو بڑی دور کی بات وہ تو ہنس رہے تھے اتنا ہنس رہے تھے کہ یہ انہوں نے اپنی طرف سے ہمیں ڈرانے کے لئے یہ سارا رینجمنٹ کیا ہوا ہے لیکن ڈر ان سے بلکل بھی لگ رہا تھا چھوٹے بچے اگر ہو دو ہوں تو شاید ان کے لئے وہ نا تھوڑا سا یہ ڈرنے کی بات ہے لیکن بڑے بچے تو زیادہ سے بات ہے وہ تو ہنس رہے تھے لیکن ساریاز کا یہ تھا ان کا پیزا بہت مزے کا تھا بہت ہی اچھا ٹیسٹ لگانا ہمیں تو یہ بس یہ میں نے جیسے آپ کو بتایا یہ ویڈیوز میرے پاس پڑی ہوئی تھی تو میں نے سوچا میں یہ اپروڈ کر دیتی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں جی یہ یہ والی چیزیں جو یہ مجھے تھوڑی سی بہت عجیب لگی جب میں سیڈیاں ہوتا نہیں لگی تو یہ سامنے ایسے نا پتلا زل اٹکایا ہوا تھا تو خیر اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو آپ لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں آگے شیئر کریں اور میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حفظ و مان میں رکھے ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے تو بس فنکشن جی کیا تھا بس چھوٹا سا ہم جیسے لوگ ہیں یہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا اپنا کہتے ہیں کہ چلیں تھوڑا سا ہزبن کو سرپرائز دے دوں تھوڑا سا بچے خوش ہو جائیں گے میری آ رہی تھی انیورسٹی تو ہم نے سوچا کہ چلے اس کو تھوڑا سا کہ اچھے طریقے سے کر لیں گے ذرا ایک یادگار چیز بن جائے گی تو اب دیکھیں اب آگے کیا ہوتا ہے اگر اللہ کو منظور ہوا تو ہو جائے گا تو ابھی تو مجھے سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیشہ اچھا ہی کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے وہ تو نیچرل بات ہے اللہ تعالی ہمارے ساتھ کبھی برانی کر سکتے ٹھیک ہے لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ اس میں کیا اچھا تھا اس میں کیا بہتری تھی کہ جو کہ میرا اتنا نقصان ہو گیا جو کہ چلیں وہ بھی پیسہ بھی آنے والے آنے جانے والی چیز ہے وہ بھی مسئلہ نہیں ہے جو میری ہیلتھ تھی اتنی زیادہ ڈسٹراب ہوئی منٹلی میں اتنی ڈسٹراب ہوئی اپنی ہیلتھ کی وجہ سے میرے بہن بھائی اتنے پریشان ہوئے میرے سب سسرال والے اتنے پریشان ہوئے تو بس یہ اس چیز کا دکھ تھا پھر وہ جو ٹائم گزر جاتا ہے پھر اس کے بعد اگر وہ چیز ہو تو پھر وہ مزہ نہیں رہتا نا وہ چیز کا جو ٹائم گزر گیا وہ اسی ٹائم پر اچھی لگتی ہے تو یہ دیکھیں جی یہ سارے آز بہت اچھا انہوں نے یہ سیٹ اپ لگایا ہے یہ کسی کے برڈے وغیرہ کا تھا شاید تو میں نے سوچائے تھوڑی سی ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں تو دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا تو میں بھی آپ کو دعاوں میں یاد رکھوں گی تو آپ میری ویڈیو واج فل کیا کریں اللہ حافظ بائی بائی